اسلام علیکم میرے نم محمد مبشر پاکستان پاپٹی لیڈرز پی پیل کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ کے ساتھ پرسنٹ ون کا سٹریٹ ٹور کو آنے جا رہا ہوں اور آپ کو ہم دکھائیں گے کہ اس پرسنٹ کے اندر کتنی زیادہ آبادی جو ہے وہ مووو ان ہو چکی ہوئی ہے کون کون سا ایریا زیادہ آباد ہے اور کون سا انڈر کنسٹرکشن ہے ابھی اس ٹائم ہم پرسنٹ ون کے اندر انٹر ہوئے ہیں اور انٹرنس کے بالکل ساتھ ہی ہمیں تین پارک جو ہیں وہ ملے ہیں ہمارے رائٹ لیفٹ اور یعنی روڈ کے رائٹ سائٹ پہ بھی پارک ہے لیفٹ سائٹ پہ بھی پارک ہے میڈ میں بھی پارک ہے اور یہ پرسنٹ جو ہے اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ مین انٹرنس کے بالکل ساتھ لیفٹ سائٹ پہ انٹر ہوتے ساتھ ہم اس میں انٹر ہو جاتے ہیں اور اس پریسنٹ کے اندر جو مسجد دی گئی ہے مسجد عاشق آپ کو سکرین پر اگر نظر آ رہی ہو تو یہ مسجد اس پریسنٹ کے پوزیشن ملنے سے پہلے اس کو تیار کر لیا گیا تھا ریڈی تھی یہ اور نمازیوں کے لیے اسے اوپن کر دیا گیا تھا اس کے اور ایک خاص بات یہ کہ اس پریسنٹ کے انٹرنس کے بالکل ساتھ بیریہ کا جو سکول ہے وہ پریشنل ہے اور اس کے علاوہ اسی پریسنٹ کے اندر روٹس ملنیم سکول جو ہے انٹرنیشنل سکول وہ بھی اوپریشنل ہے یہ دونوں سکول پچھلے کوئی تین ساڑھے تین سال سے یہاں پہ اوپریشنل ہیں اور یہاں پہ بچے جو اس ایریا کے بچے ہیں ان کے لیے زیادہ آسانی ہیں کہ وہ سکول گوئنگ جو بچے ہیں وہ ان کو نزدیک یہ پریسنٹ کی وجہ سے یہ سکول پڑتے ہیں اس کے علاوہ ایک بینک کی جو پروپر چین ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے بلکل بیریہ کے سکول کے ساتھ جہاں پہ تقریباً پانچ سے چھے جو بینک ہیں بینک چین ہے وہ یہاں پہ آپ کو ملے گی آپ کو زیادہ دور نہیں جانا پڑتا اور یہاں پہ برگر کنگ اور اس کے علاوہ پیزا ہرٹ بلکل اس کے نزدیک ہے اسی پریسنٹ کے بلکل ساتھ اور جن سوئے ریسٹورنٹ اسی طرح اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانا جاتے ہیں باہر کھانا کھانے جانا چاہتے ہیں تو کارنیول آپ جا سکتے ہیں اور کارنیول میں جو ہے وہ ملٹیپل فوڈ چینج جو ہے وہ آپ کو وہاں ملتی ہیں ہم کسی بھی سٹریٹ میں جا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ چار سے پانچ چھے گھر جو ہیں وہ ریڈی اور وہاں پہ لوگ فیملیز رہ رہی ہیں یہ جیسا کہ آپ میرے لیف سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو دو گھر جو ہیں بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں دونوں گھر میں فیملی ہے اور اسی طرح جہاں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پہ زیادہ تر گھر ایسے ہیں جو کہ ریڈی ہو چکے ہوں ہیں اور پوزیشن ملا ہوا ہے وہاں پہ لوگ مووین ہو چکے ہوں ہیں انڈر کنسٹرکشن یہاں پہ جو گھر ہیں وہ ان کی تعداد کم ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پرسنٹ ایٹ پرسنٹ سکس اور سکسٹین کے اندر گری سٹرکچر جو ویلاز ہیں ان کی کونٹیٹی زیادہ ہے جبکہ جو یہاں پہ ریڈی ویلاز ہیں وہ یہاں پہ آپ کو زیادہ دیکھنے کو بلیں گے اور اس میں پوزیشن جو ہے وہ بہت جلدی مل گیا تھا یہاں پہ اسی وجہ سے آپ کو گھر جو ہے وہ زیادہ بنے ہوئے نظر آتے ہیں اس پرسنٹ کے اندر ٹوٹلی جو کٹنگ ہے وہ ٹو ففٹی سکری آٹ کی کٹنگ ہے اور ٹو ففٹی سکری آٹ کے اوپر آپ کو گھر بنے ہوئے بلکہ یہاں پہ ری سیل پہ بھی آپ کو گھر جو ہے وہ مل جائیں گے یعنی کنسٹرکٹڈ ویلاز پرسنٹ ون کے اندر ریڈی ویلاز اور اچھی کالٹی کو کونٹیٹی کے اندر آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ ویلاز ملیں گے ویسے اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو پلوٹ ہمیں یہاں پہ ایٹس اراؤنڈ ون ففٹی فائیو ٹو ٹو ففٹین اور ٹو 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 ٹی لیکس کے بیٹوین جو ہے اس کی پرائسز فلکچائٹ کرتی ہیں اسی پرائس بریکٹ کے اندر ہمیں پلوٹ مل سکتا ہے ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ کو اس پرسنٹ کے اندر شاپنگ گیلری نہیں ملے گی چونکہ اس پرسنٹ کی شاپنگ گیلری جو ہے وہ ابھی کنسٹرکٹ نہیں ہوئی اور نہ ہی زیر تعمیر ہے بلکہ اس پرسنٹ کے جو رہائشی ہیں جو یہاں کے لوگ ہیں وہ پرسنٹ ٹو موو کرتے ہیں اپنے ضروریت کی چیزیں لینے کے لیے اور وہاں سے جو ہے وہ ضروریت زندگی کی چیزیں آپ بائے کر سکتے ہیں یہاں پہ جو انویسمنٹ پرپس سے اگر کوئی چیز دینا چاہ رہا ہے تو میرا نہیں خیال یہ زیادہ سوٹیبل ہے انویسمنٹ پرپس سے یہ والا پرسنٹ چونکہ اس پرسنٹ سے جتنا جوس نکلنا تھا وہ آلڈی نکل چکا ہے بلکہ انویسٹر بھی یہاں سے باہر نکل چکا ہے یہاں پہ انڈ یوزر جس نے صرف یہاں پہ گھر لینا ہے یا پلوٹ لینا ہے یا جس نے گھر بنانا ہے یہاں پہ صرف وہی لوگ یہاں پہ زیادہ پریفر کرتے ہیں اور یہ زیادہ انہی لوگوں کے لیے زیادہ بیسٹ ہے جن لوگوں نے یعنی مین انٹرس کے قریب رہنا زیادہ انہیں اچھا لگتا ہے نہ کہ دس بیس یا پندرہ کلومیٹر کلومیٹر آگے جا کے وہ رہائش پذیر ہو تو یہ ایک اچھی بات ہے ایک اور پلس پوائنٹ اس پرسنٹ کا میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ یہاں پہ ویلاز کے باہر دیکھیں جو کہ جنین ویلاز کو پوزیشن مل چکا ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ گیس کی فٹنگز ہیں اس پورے پرسنٹ کے اندر گیس کی پائپ لائن جو ہے وہ یہاں دے دی گئی ہے میں اگر آپ کو دکھا سکوں یہاں میرے بالکل سامنے ایک لیپ سائیڈ پہ ویلہ ہے جس کے کورنر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیس کی پائپ لائن جو ہے وہ یہاں پہ ہر گھر میں فٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں بیریہ ٹاؤن کی طرف سے صرف اور صرف میٹر لگنا باقی ہیں باقی جتنی بھی ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہاں پہ بیریہ ٹاؤن کے انڈ سے جو پوزیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پورے پرسنٹ کی وہ یہاں پہ کمپلیٹ کی جا چکی ہے اگر آپ یہاں پہ بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس پرسنٹ کے اندر آپ کا پلوٹ ہے اور سیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس پرسنٹ کے اندر کنسٹرکشن کروانا چاہ رہے ہیں اور تھرڈ بات یہ کہ اگر آپ اس میں ریڈی ویلا کنسٹرکٹڈ ویلا جو ہے وہ آپ بائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پاکستان پاپٹی لیڈرز پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ میرا نمبر نوٹ کر لیجئے 03041434609 آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان پاپٹی لیڈرز کا چینلنز سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آسانی ملتی رہے تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ